اسلام علیکم سو لیٹس وی بگین دا کلاس میں نے آپ کے ساتھ تین یوٹیوب کے لیکچرز شیئر کیے تھے اس میں کوئی مسئلہ آپ کو ہے کوئی انسٹینڈنگ میں اگر آپ کو مسئلہ نہیں ہے بہت اچھی بات ہے ایک مرتبہ میں آپ کو اس کو ایکسپلین کروا دیتا ہوں کہ اس میں تھا گیا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈکشن کس چیز کو کہتے ہیں اور یہ ہوتی کیا ہے آپ لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں لیکچر میں لیکن ایک مرتبہ اس کو ریویو کر لیتے ہیں آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے unique hey now imagine this is a cross sectional view of a coil ٹھیک ہے میرے پاس ایک coil ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ coil نیچے اور یہ کوئل جو ہے کسی گیلوانومیٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے می ڈائیگرامز کن نوٹ بی دیٹ ایکیوریٹ جس طرح ان لیکچر میں تھا بکاوز میرے پاس 3D انیمیشنز نہیں ہیں ٹھیک ہے اس لئے میں نے آپ لوگ کو وہ ریڈی میڈ لیکچر دیا تھا تاکہ آپ لوگ 3D انیمیشن کے ساتھ دیکھ لیں so let us say this is my galvanومیٹر and this is my ٹھیک ہو گیا اب اب جب بھی اس کے قریب اب آپ جب بھی اس کے قریب میگنٹ لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اور میگنٹ کی کوئی موومنٹ ہوگی تو اس میں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کرنٹ جنریٹ ہوتا جائے گا اوکے so اور وہ تب تک ہوتا جائے گا کہ جب تک جو ہے وہ میگنٹ اس کو میگنٹ جو ہے just hang on a minute یہ تب تک ہوتا جائے گا کہ جب تک آپ میگنٹ کو اس کوئل کے قریب موف کرتے رہیں گے if you stop موونگ the میگنٹ near the کوئل تو آپ کے پاس کوئی کرنٹ جنریٹ نہیں ہوگا کیوں can anybody tell me that exactly تو this میں ہمارے پاس دو پارٹس ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئل اور جو میگنٹ ہے اس میں relative motion ہونا چاہیے یا تو آپ میگنٹ کو موف کریں اور یا تو آپ کوئل کو موف کریں لیکن کوئل کو موف کرنا اس لیے feasible نہیں ہوتا کیونکہ وہ galvanometer کے ساتھ connected ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئل کی جگہ ہم میگنٹ کو موف کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کی موومنٹ ہمارے پاس آسان ہے کیونکہ وہ کسی چیز کے ساتھ connected نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس current produce ہو رہا ہے due to cutting of the lines ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں cutting of the field lines اس کو ہم کہتے ہیں induction یہ بہت primitive اور بہت basic concept ہے ٹھیک ہو گیا اب اسی concept کو آگے انہوں نے induction motor میں use کیا ہوئے اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس کیلئے اپنے ساتھ دوبارہ وہ یوٹیوب کا لیکچر open کرتا ہوں اور اسی کو میں اب کو ابھی دکھا کیونکہ اس میں وہ animations دیون ہے اوکے اوکے اچھا سب سے پہلے تو یاد رکھیں اپنی لیکچر میں پڑھو گا انڈکٹن موٹر کا انڈوینٹر جو تھا وہ نیکولاس تیسلا تھا ٹھیک ہے جو پاور اس میں کنزیوم ہوتی ہے ٹھیک ہے موٹرز کے لحاظ سے تو اس میں ڈیفرنٹ قسم کے موٹر ہوں گے اس میں ڈی سی موٹرز بھی ہوں گے سنکرونس موٹر بھی ہوں گے اے سی موٹرز بھی ہوں گے لیکن سب سے زیادہ اس میں آپ کے پاس انڈکشن موٹر ہوں گے اور انڈکشن موٹر کیوں ہوں ہوں گے کیونکہ یہ مینٹیننس فری ہوتے ہیں پلس دوسری اس کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے پاس سیلف سٹارٹنگ ہوتے ہیں مینٹیننس فری کیوں ہوتے ہیں کیونکہ مینٹیننس فری اس لئے ہوتے ہیں کہ اس میں اتنے زیادہ پارٹس انوارڈ نہیں ہوتے جیسے کہ کوئی پرمننٹ موٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس پرمننٹ موٹر ہوگا ٹھیک ہے یا اس کے ساتھ آپ کے پاس کوئی بہت بڑا ڈی سی موٹر ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈکشن موٹر بہت تف کنڈیشنز میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے جو آپ کے گھر میں جو پمپ لگا ہوتا ہے پانی کا تو وہ دیکھیں اس کے اوپر وہ ہر موسم میں آپ کے پاس باہر پڑا ہوتا ہے آؤٹسائیڈ ہوتا ہے کبھی آپ نے اس کی صفائی نہیں کی ہوگی ٹھیک ہے کبھی بجلی آتی چلی جاتی ہے کبھی آتی ہے ٹھیک ہے آن آف کرتے رہتے اس کی اوپر لوڈ ڈالتے رہتے لیکن صرف اور صرف آپ نے بہت بھی زیادہ ہو جائے تو اس کی صرف برشز وغیرہ چینج کیوں گی اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز چینج نہیں کی ہوگی کوئل بھی وہی ہے انلس ان انٹل کے موٹر جل نہ جائے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور میرے خیال سے ہمارے گھر میں جو موٹر لگی ہوئے تو وہ میرے سے ایج میں زیادہ ہے اور میں اس سے چھوٹا ہوں ٹھیک ہے اور اللہ کا شکر ہے آج تک خراب نہیں ہوئے وہ ابھی تک چلتی رہے گی ٹھیک ہے so that is why this is the these are some of the advantages of the induction motor now ہم induction motor کے parts دیکھتے ہیں آپ جب first class میں تھا جس میں میں نے parts بتائے تھے آپ سب اس میں available تھے جو available تھا اس کو review ہو جائے گا جو نہیں تھا تو وہ اپنے ساتھ نوٹ کرتا جائے now یہ دیکھیں آپ اپنے parts کھولیں وہ lecture کھولیں جو اس میں available تھا تو میں نے آپ لوگ اس میں ایک part بتایا تھا connection box ٹھیک ہے یہ جس کے mic میں شور آ رہا ہے یہ اپنا mic off کر دیں yes okay so this one on the top you see there are some wires going into some kind of a box یہ ہمارے پاس connection box یہ اوپر کا جو blue آپ کو نظر آ رہے یہ ہمارے پاس motor کی main body ہے جس کو فریم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ back side کی back side پہ یہ جو یہاں پہ ایک additional چیز protective سی لگی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس cooling کے لئے fan ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو golden wires نظر آ رہے ہیں this is called stator winding اور یہ ہمارے پاس stationary part ہوتا ہے اس کے اندر جو stator winding جہاں پہ لگا ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو آپ کو body نظر آ رہی ہے یہ سلور کلر کی ٹھیک ہے these are made up of some lamination سے کیا مراد ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جس کو ہم اردو میں پتریوں کہتے ہیں ٹھیک ہے پتریوں کو ملا کے جو ہے اس سے ایک solid object بنایا جاتا ہے اور یہ اس سے بنا دیتا کہ اس کے اندر winding کی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی پتریوں سے کیوں بنایا جاتا ہے lamination میں کیوں بنایا جاتا ہے so the answer to that is to stop the eddy current losses okay now comes the rotor part ٹھیک ہے rotor part بھی ہمارے پاس ایسا ہی ہوتا ہے اور اس کی پر winding کی گئی ہوتی ہے اور یہ بھی lamination سے بنو پتا ہے why lamination again the answer is to stop the eddy current losses ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم motor کی دو main parts کو دیکھیں گے number one stationary part جو کہ ہمارے پاس stator ہے اور number two ہمارے پاس rotor part جو کہ ہمارے پاس moving ہوگا now remember for those who took the first lecture as I told them کہ the induction motor works on the very similar concept of the transformer however there is a difference اور وہ difference کیا ہے کہ transformer کا primary اور secondary کوئل دون ایسی ہوتے ہیں however for an induction motor the primary coil which is stator this remains static and the secondary coil which remains which is the rotor that keeps on moving because یہ bearing scupper پڑی ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو transformer کے ساتھ compare کریں تو ہمارے پاس جو stator ہوگا یہ primary coil ہوگا اور secondary coil جو ہوگا وہ rotor ہوگا یہاں تک clear yes sir yes yes okay تھوڑا آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو میں نے آپ لوگ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو stator کی جو assembly ہوگی یہ آپ کے پاس lamination سے بنی ہوتی ہے تو یہ آپ کو بیچ میں یہ black black سے gaps نظر آ رہے ہیں yes technically یہ اس animation میں gaps کو بہت بڑا دکھایا ہوتا ہے آپ کے پاس یہ gaps ہوتے نہیں ہیں کیونکہ اس کے بیچ میں adhesive لگا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل آپ کو ایک چیز نظر آ رہی لیکن بہت قریب سے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں پتریاں آپ میں ملائی گئی ہیں ٹھیک ہے لیکن جتنا بڑا بڑا gap اس میں ہمارے پاس موٹر روٹیٹ کیسے کرتی ہے اب اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس 3 phase کی سپلائے آ رہی ہوگی انڈکشن موٹر میں ٹھیک ہے آپ کے پاس 3 phase کی جب سپلائے آ رہی ہوگی تو کیا ہوگا کہ ہر ایک phase میں کیا کتنا phase difference ہوگا جی بالکل 1.2 دیگری تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ کے پاس یہ انڈکشن موٹر کو جیسی آپ اس کے سٹیٹر کو انرجائز کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو سٹیٹر ہوگا ٹھیک ہے تو سٹیٹر پارٹ ہے لیکن بیکن کیا ہوگا آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس کیا ہوگا کہ فیل ڈیویلپ ہو جائے گا اور وہ ورچولی جو ہے وہ فیل جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے now why does it rotate the reason it rotates is because it has got certain frequency with which it operates تو اس کی وجہ سے جو فیل ڈیویلپ ہو رہا ہوگا وہ آپ کے پاس rotate ہو رہا ہوگا یہ technically یا اس کو basically ہم یہ rotate نہیں ہو رہا ہوتا لیکن کیا چیز ہوتی ہے کہ لیٹس سے اگر آپ ایک circle بنائیں اور اپنے hands ایک دوسرے کے ہاتھ میں رکھیں اور میں آپ کو کہوں کہ ہر second بعد اس مندے نے ہاتھ جاتا ہے پیک پہ جاتا ہے پھر نیچے چلا جاتا ہے پھر بالکل نیچے چلا جاتا ہے پھر 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 یہ صرف energized and de-energized ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو ایکشن کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ روٹیٹ کر رہا ہے now is this concept clear yes very good so if you ever if you are ever asked in an interview that does this field really rotate تو آپ کیا ہوگا روٹیٹ روٹیٹ ہو روٹیٹ رہا ہے باقی یہ پھر جو ہے تو مطلب کہ یہ left side جا رہی ہے نا right side جو ہے تو increase روٹیٹ پہ جاتے جاتی ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ روٹیٹ کر رہا ہے یہ بالکل یہ ایسا ہوتا ہے exactly یہ ایلوزن نظر آ رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ روٹیٹ کر رہے لیکن روٹیٹ نہیں کر رہا ہوتا یہ ٹیکنیکل یہ جس طرح پہ گلدارہ بنائے اور سب اپنے ہاتھ پکڑیں اور ہر سیکنڈ کے بعد میں آپ کہ ہاتھ اٹھائیں تو جو دور سے بندہ دیکھ چلیں آپ ابھی ایک کوسٹن انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ چلیں آپ نے یہ کہ دیا کہ سٹیٹر کو ہم نے الیکٹریسٹی سپلائی کر دیئے تو اس میں کرنٹ انڈیوز ہو گئے روٹر جو ہے اس میں کرنٹ انڈیوز ہو جاتا ہے روٹر کے اوپر میں نے کیا کہ اس میں آپ کے پاس سپلائے کرتے ہیں الیکٹریسٹی سپلائے کرتے ہیں تو جو ٹرانسفارمر کا سیکنڈری ہے کیا یہ فیزیکل پرائمری کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے نو سر نو سر نو اوکی سر وات ہیپنز بکاوز اف الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن وات ہیپنز سیکنڈری میں کیا چیز ڈیویلپ ہو جاتی ہے ایم ایف ڈیویلپ ہو جاتا ہے مگنیٹکل کنیکٹ ہوتے ہیں اور مطلب یہ جو سیکنڈری سیکنڈری کی جو سورس ہے یہ سیکنڈری کو ایزا فلکس ٹرانسفار ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکی وری گوڈ شاباش اگزیکلی وہی کونسپٹ جو ہے یہاں پس ہمارے پاس سٹیٹر اور روٹر میں ریپیٹ ہوگا جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ آپ ازیوم کریں کہ سٹیٹر جو ہے یہ ٹرانسفار مر کا پرائمری ہے ٹھیک ہے اور ازیوم کریں کہ جو موٹر کا روٹر ہے یہ آپ کا سیکنڈری ہے تو جیسی سٹیٹر میں انرجائز ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو روٹر ہے یہ بھی دیو ٹھیکٹر مگنیٹک انڈکشن اس میں بھی ایم 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 ہو جائے گا ایسا یہ مانتے ہیں آپ اس کو یہ سٹیٹر اوکی نا وٹ نا وٹ اس دی 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 ٹرانسفار مر کا جو سیکنڈری تھا وہ تو بیرنگ سکیوپر نہیں پڑا ہوا تو وہ کیا کرے گا وہ صرف ایم ایم آگے سپلائی کرے گا لیکن روٹر میں آپ کے پاس دونوں طرف پہ یہ بیرنگ سکیوپر پڑا ہوتا ہے تو جب اس میں بھی ایم 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 انڈیوس ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کسی چیز میں کرنٹ فلو کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مگنیٹک فیل بھی ڈیویلپ ہو جاتی ہے مانتے ہیں آپ اس بات کو ٹھیک ہے تو جب دونوں کی مگنیٹک فیل ڈیویلپ ہو جائیں گی تو بیکاوز آف اٹریکشن اینڈ ریپلشن وات ویل ہیپن دو روٹر ویل سٹارٹ روٹیٹن آچھا اب ہم نے جو بلکل شروع میں جب میں نے آپ لوگ کو ایکسپریمنٹ بتایا ہوا تھا اس میں میں نے آپ کو کیا بتایا ہوا تھا کہ انڈکشن کب کس کرے گا انڈکشن تب کس کرے گا جب میں نے آپ کو کوئل اور مینٹ کی ایکسپل دی تھی انڈکشن آپ کے پاس کب کام کرے گا کب کی ڈیوز ہوگی انڈکشن کوئل اور مینٹ تو وہ موف کریں گے جی آپ نے یہ نہیں بتانا کہ کوئل اور مینٹ موف کریں گے آپ نے بتانا ہے کہ کوئل اور مینٹ کے بیچ میں ریلیٹیو موشن ہوگی ٹھیک ہے this is the انجینئرنگ سٹینڈ ورڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب کوئسشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو روٹر ہے اس کی سپیٹ کیا ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا ریمیمبر ہمارے پاس جو سٹیٹر کی جو روٹیشن ہوگی جس کو ہم سوٹ آف ایک illusion کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روٹیٹ ہوتا ہے اس روٹیشن کو ہم سنکرونس سپیٹ کہتے ہیں and we denote it with n s keep noting down keep writing down your lecture notes اس کو ہم denote کرتے ہیں with n s and we call it سنکرونس سپیٹ سپیٹ موسیقی موسیقی اجتنا روٹر کی سپیڈ سنکرون سپیڈ برابر ہی سنکرونہ سنکرونہ اگر یہ ایک طرح ہو جائیں تو اس سے پھر انٹرلوکنگ کہتے ہیں پھر روٹر اور سٹیٹر لک ہو جائیں گے اور سٹیٹر روٹر جو ہے وہ سٹوپ ہو جائیں گے ہمارے پاس جو سٹیٹر کی فلکٹ ہے تو اس میں بھی نس ہے اور جو روٹر کی فلکٹ ہے اس میں بھی نس ہے تو اگر یہ نس آپس میں ن اور س آپس میں سامنے سامنے آگئے مطلب کہ یہ ایک سپیڈ پہ ہو گئے تو یہ آپس میں وہ کر لیں گے اٹریکشن کر لیں گے اور پھر وہ مطلب کہ روٹر لوگ ہو جائے گا اور اگر یہ نس جو ہے تو ان میں تھوڑا سا فاسلہ رہے گے تو یہ ایک دوزے کو پکڑتے رہے گے تو اچھی طرح روٹر لوگ روٹر کرتے رہے گا ایچیلی یہ چانسٹ ہے ایسے خیلی ہے سر جی یہ ریالیٹی میں اسنکرونس سویٹ کے ساتھ کیوں نہیں چلتی سر اور دوسرا سر ہم نے روٹر میں جو یہ وائنڈ کی ہوتی یا ہم نے یہ جو کنڈکٹرز لگائے ہوتے ہیں انہیں زراد سا یہ اس پہ لگائے ہوتا ہے انگل پہ لگائے ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ان سنکرونس پہ مطلب کے ایک سان انٹرلک نہیں ہو سکتے تو یہ سنکرونس پہ بھی نہیں جا سکتے وہ سکیونس کی وجہ ایک اور چیز ہے یہ وجہ نہیں ہے میں وہ آگے بتاؤں گا آپ کو but any other one who can properly technically explain it to me why the rotor speed cannot be equal to the synchronous speed okay now let me explain میں نے آپ لوگ کو شروع کے جو experiment ہے اس میں کیا بتایا تھا کہ coil اور magnet کے درمیان میں کیا ہونا چاہیے no relative motion ہونا چاہیے یہ میں نے بتایا تھا okay now ابھی آپ مجھے بتائیں کہ let's say ایک بندہ x ہے اور ایک بندہ y ہے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھتے ہیں and the car runs with the speed of 120 km per hour ٹھیک ہے okay اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ دونوں بندوں کی آپس میں کیا سپیڈ ہے آپس میں سر دونوں کی سپیڈ آپس میں zero ہے سر کیوں zero ہے اور ان کا دیفرنس zero ہے وہ ٹھیک ہی جی بلکل بلکل ٹھیک ہے اب اس میں سے ایک بندہ باہر گاڑی کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور ایک بندہ جو ہے گاڑی کے اندر بیٹھا ہے and now the car runs with the speed of 120 km per hour تو دونوں کی سپیڈ میں کیا ڈیفرنس ہے اب دیکھیں اگر let's say کہ rotor جو ہے وہ سنکرونس سپیڈ پہ چلنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے اب کیا یہ flux lines کو cut کرے گا کیونکہ وہ تو relative motion جو ہے وہ تو ایک دوسرے کو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ the coil اور جو magnet ہے اس میں relative motion ہونا چاہیے تو جب دونوں کی سپیڈ ایک ہو جائے گی ٹھیک ہے ns nr کے برابر ہو جائے گی rotor کے برابر ہو جائے گی تو ان کو جو ہے آپس میں ان کو جو ہے وہ flux lines آپس میں cut ہی نہیں کر پائیں گی ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو ان کو static ایک دوسرے کو static نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے تو that is why کہ جب بھی آپ کے پاس rotor کی سپیڈ سنکرونس سپیڈ کے برابر ہو جائے گی تو rotor تھوڑا سا slow ہو جائے گا تاکہ بیچ میں speed difference create ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اس لیے یہ تھوڑی سی اس کی speed بڑھتی ہے اور slow ہوتی ہے بڑھتی ہے اور slow ہوتی ہے جیسی اس کی speed synchronous کے برابر ہو جاتی ہے تو induction اس میں ختم ہو جاتا ہے تو جیسے motor slow ہونا شروع کر جاتا ہے تو دوبارہ automatically flux lines cut ہوتی ہیں اور یہ دوبارہ سے speed gain کرنا شروع کر دیتا ہے so the answer is that induction motor never ever runs with the speed of synchronous synchronousneze speed and the reason why it doesn't rotate with the synchronous speed is because جب یہ سنکرونس پیڈ پہ کہ ہوتا ہے تو ہمارے Victoryерт پہ کریں گے UnityPہ OneDrive گزنگ to maintain the proper induction you need relative motion between the two entities اس کے بعد ہم سلپ وغیرہ کو پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکن سلپ کو یہاں پہ ہم اس مومنٹ میں نہیں پڑھیں گے سلپ کو ہم اگلے مومنٹ اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے at the moment آپ صرف یہ کونسپٹ یاد رکھیں جو گہ بھی تک میں نے پڑھایا ہوا ہے ٹھیک ہے اوکے اب جہاں تک میں نے پڑھا دیئے بس آپ اس کو یہاں تک یاد رکھیں باقی جو اس لیکچرز میں ایڈیشنل چیزیں بتائے گئی ہیں وہ ہم اگلے لیکچرز میں کور کریں گے so if you have any problem ask me now yes is there any problem no sir no problem okay ٹھیک ہے میں آگے یہ جو میں نے لیکچر ابھی دیا ہوا ہے اس کو میں دوبارہ یوٹیوب کیو پر اپلوڈ بھی کر دیتا ہوں so for those who have missed the lecture they can again watch it and understand it so if there is any problem let me know otherwise میں لیکچر یہاں پہ end کر رہا ہوں جی کس کے بارے میں بچے منجاب کی آواز نہیں آ رہی کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کی مائک میں بہت زیادہ شور ہے دیکھ ایم اے بیت اے ایم اف اوکے نو نو بیت اے ایم ایم اف ایٹ که ایم 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 اس کو ابھی ڈسکسرتس مت کریں ہم آگے ابھی جو عم tanta ڈیکھ s scripture میں کریں گے ایک ایک ایم 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 ایک ایم اچھی میسے ہمارا دکھو سکتہ کلاس کا that will be upon the بیت ایم 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 ٹھیک ہے ابھی извقی میسے بیت ایم 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 staffing کو ڈسکس تکہ جو انلائن لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کو discuss کریں گے at the moment اس کو discuss مت کریں because they will get confused جی any other question وہ میرے پاس یہاں پہ آ چکی ہے جی جی سر ہوتے ہیں یہ سنگل پیس بھی ہوتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے اور سر مجھے سوچے آپ کہنا میں زاکر اللہ یہ تو آپ نے وہی والا قصہ بندہ دی ہے کہ جو وہ جو کہتے ساتھ میں فلسٹوری کے بعد جب ہم کہتے ہی کہ آپ نے سنو گا کہ وہ زلیخہ جو تھی وہ لڑکی تھی کہ لڑکا تھا مجھے اس کو میسج کر دیں اس کو آپ دیکھ لیں آپ کو یہ کافی کلیر ہو جائے گا سنڈ می ای میسج میں آپ کو ایک پرسنل لکھ بھیج دوں گا اس میں سے آپ دیکھ لیں آپ کو کلیر ہو جائے گا آج کا جو لیکچر ہے اس کے حوالے سے اگر کسی اور کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے ابھی پوچھ لیں میں آپ کو میسج کر دیں جی جی مجھے میسج کر دیں میں آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں جی ی مسئلہ بھیج دون رہاست کردے disproportion م Hill Vamos خاص پاڑا اور ان سے ابھی یہ پوچھ رہے ہیں so I think I have to change the results دا کیرولا دا سوال کروکنا زا کیرولا ستا دا رزول ما بدلول غاری خواہ پاکی رزول راگ راگ رایت پاکی ستی یا باتی سا دیشی ماشین مانیزو سا پورے پوینیم موسیقی 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 موسیقی